دوستہ ہم بات کریں گے رنویر کپور آلیہ بٹ ناغہ ارجون و رمیتہ بچچن کے فلم اور برماسٹر کے ابھی تک کے ٹوٹل برماسٹر فلم نے اپنے ساتھ دنوں میں برماسٹر پر کتنے کروڑ روپے کی کمائی کی اور یہ فلم کون کون سی بڑی فلموں کے کلیکشن کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب رہی تو دوستہ جیسے کہ آپ سبی کو بتائے برماسٹر فلم کا بزر لگ بگ 410 کروڑ روپے سے زیادہ تھا وہیں اس فلم کو ورلڈ وائیڈ بوکس اویس پر 8913 اسکرینس پر ریلیس کیا گیا اسی کے ساتھ فلم کے دن پر دن اسکرینس میں کافی اضافہ ہوا لیکن اگر فلم کے ریو اور کلیکشن کی بات کرے تو فلم کی اسٹوری سے لے کر فلم کا وی ایف ایکس پبلک کا دل جتنے میں کامیاب رہا جس وجہ سے یہ فلم پبلک کو کافی زیادہ پسند آئی جس وجہ سے فلم کو لے کر کافی اچھا ورڈ آپ مو دیکھنے کو ملا اور کافی اچھے ایڈوانس بکنگ ہونے کی وجہ سے برماسٹر فلم نے اپنے پہلے دن ہندی بوکس اویس پر 32 کروڑ 25 لاک روپے سے بھی زیادہ کی اوپننگ کی وہیں فلم کا پہلے دن کا سبھی لینگویج کا اولور انڈین بوکس اویس کلیکشن بھی کافی اچھا رہا وہ فلم نے اپنے پہلے دن ہندی بوکس اویس پر 36 کروڑ 24 لاک روپے کامائے جس وجہ سے یہ فلم اپنے پہلے دن ورڈ وائٹ بوکس اویس پر کافی بڑا دھماکہ کرتے ہوئے پی چوتر کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کرنے میں کامیاب رہی اسی کے ساتھ اس فلم کا دوسرے دن کا ہندی بوکس اویس کلیکشن کافی زیادہ بڑا وہ فلم نے اپنے دوسرے دن کاف اچھا گروہ پاتے ہوئے 37 کروڑ 25 لاک روپے کامائے جس وجہ سے فلم نے اپنے دوسرے دن سبھی لینگویج میں اولور انڈین بوکس اویس پر بھی کافی اچھے پکڑ بناتے ہوئے 42 کروڑ 25 لاک روپے کا زبرجست آکڑا پار کیا جس وجہ سے یہ فلم اپنے دوسرے دن ورڈ وائٹ بوکس اویس پر بھی کافی اچھے گروہ پاتے ہوئے 21 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کرنے میں کامیاب رہی لیکن فلم کے تیسرے دن ہندی بوکس سویس پر سنڈے ہونے کی وجہ سے لگ بک 18 سے 22 پرزینڈ کی گروہ دیکھنے کو ملی وہ فلم نے تیسرے دن ہندی بوکس سویس پر کافی بڑا دھماکہ کرتے ہوئے 49 کروڑ 50 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی کمائی کی اسے کے ساتھ اس فلم نے تیسرے دن سنڈے کو سبھی لینگویج میں اور لورینڈین بوکس سویس پر 40 کروڑ 10 لاکھ روپے کا آکڑا پار کیا جسے جسے فلم کا تیسرے دن کا سنڈے کا ورڈ وائٹ کلیکشن بھی ٹھیک ٹاک رہا اور فلم نے تیسرے دن ورڈ وائٹ بوکس سویس پر 60 کروڑ روپے کمائی لیکن اگر فلم کے چھٹے اور ساتھوی دن کے کلیکشن کی بات کرے تو ریپورٹ سکے مطابق فلم کے چھٹے دن کے کلیکشن میں تھوڑی سی ڈروپ دیکھنے کو ملی جو کی عام طور پر سبھی فلموں کے کلیکشن میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ایسا ہی ہوا کیونکہ فلم نے اپنے چھٹے دن ہندی بوکس سویس پر صرف 9 کروڑ 50 لاکھ روپے کا آکڑا پار کیا وہی فلم کا چھٹے دن کا سبھی لینگویج کا اور لورینڈین بوکس سویس کلیکشن بھی 11 کروڑ روپے کی آس پاس رہا وہ فلم نے اپنے چھٹے دن ورڈ ویڈ بوکس سویس پر ٹھیک ٹاک پکڑ بناتے ہوئے 15 کروڑ روپے کمائے لیکن اگر فلم کے ابھی تک کی ٹوٹو کلیکشن کی بات کرے تو اس فلم کو ابھی تک بوکس سویس پر ریلیز ہویا 7 دن ہو چکے ہیں وہی فلم کا سبھی لینگویج کا اور لورینڈین بوکس سویس کلیکشن بھی 9 کروڑ 25 لاکھ روپے کی آس پاس رہنے کی امید ہے جس وجہ سے اس فلم کا ابھی تک کا ساتھوے دن کا ورڈ ویڈ بوکس سویس کلیکشن 13 کروڑ روپے کی آس پاس رہی گا وہ فلم اپنے سات دنوں میں ہندی بوکس سویس پر کافی بڑا دھماغہ کرتے ہوئے 152 کروڑ 55 لاکھ روپے سے زیادہ کی کمائے کر لے گی وہی فلم کا سات دنوں کا ٹوٹل اول اور کلیکشن بھی کافی اچھی کمائے کرتے ہوئے 133 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زیادہ رہے گا لیکن یہ فلم ورڈ ویڈ بوکس سویس پر کافی زبجستہ پردشن کرتے ہوئے لگ بک 266 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائے کرے گی جس وجہ سے یہ فلم کل تک ورڈ ویڈ بوکس سویس پر 300 کروڑ کلب میں شامل ہو جائے گی لیکن آپ کو بتا دے رنویر کپور کی ہٹل سکا ماننا ہے فلم کا بزر لگ بک 410 کروڑ پی سے زیادہ ہے جس وجہ سے یہ فلم اپنے بزر کو بھی ریکوور نہیں کر پائے گی وہ فلم بوکس سویس پر فلوپ کہل آئے گی لیکن اگر آپ نے رنویر کپور آلیا بھٹ ناغا اور جو نرمیتہ بچین کے فلم برماست دیکھئے تو آپ کو یہ فلم کیسے لگی آپ اس فلم کو ہٹ کہو گے سپٹ کہو گے بلوکشٹہ کہو گے یا کہو گے فلوپ اسی کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے فلم کا لائف ٹیم بوکس سویس کلیکشن کتنا رہے گا چار سو کروڑ پان سو کروڑ یا چھ سو کروڑ آپ کی رائے ہمینی چکمانٹ کا جروب بتا ہوں اوڈیسن آئے تو ہم سوڑیو کو لائک کرو جاتے جاتے آپ کو رماری چینل کلیکشن ٹیک کو بھی سبسکرائب کا بلائکوں پریز کر دے جس کے آپ کو لیٹس ٹینڈر میں اس کے ڈیلی بوکس سویس کے اپ ڈیٹر ملتی رہے گی سبسے پہلے